نمسکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست وینودد بڑولا اور میں آج آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ایک پرانی کامکس ویناس کے ورنکس اور اپنی کچھ کی آدھیں اس سے سمبند دیتا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کامکس کی ایک جلد اس کا اگلا سیٹ تھا ناغ راج اور سپر کمانڈو دروب کا سیٹ اس میں اس کی یہ سیٹ کی تیل دکھائی گی انیس سو اکیانوے کا وہ سال ہر گہر میں جب گیس ہوا نہیں کرتا تھا ماں نے مجھے مٹی کے تیل کی دکھان پہ بھیجا تھا اور میں صبح صبح پہنچ گیا وہاں ایک دھنٹہ ایک دو گھنٹے کا سمیں اور تھا دکھان کھن لے میں تو اس میں سے کچھ پچاس کھاسے بستے تھے تو میں دکھان کے پاس گیا جب تک کامکس مانگ نے پڑھنے کے لئے ناغ راج کی کامکس پڑھنے کیا تھا میں وہاں پہ لیکن جب تک ناغ راج اور سپر کمانڈو دروب آئی نہیں تھی تو مجھ نے کہا ناغ راج کی تو نہیں ہے لیکن سپر کمانڈو دروب کامکس آئی ہے ویناس کے براس میں سپر کمانڈو دروب کا فین نہیں تھا یہ کچھ اس طرح گشتی کر ملا تھا اس طرح اس کے ساتھ میں سپر کمانڈو دروب کا اس سے پہلے فین نہیں تھا کیونکہ مجھے اس سمیں کامکس سے وہ چتر زیادہ اچھے لگتے تھے اور دروب کی کامکسوں میں چتر تو ہوتے تھے لیکن اس میں بابل کی وجہ سے چتر دکھتے نہیں تو مجھے زیادہ کھچڑی سی لگتی تھے کچھ دن میں نے سپر کمانڈو دروب کی کامکس پڑھ لی یہ اور یقین مانی ہے مجھے یہ ویناس کے برقس بہت پسند آئی اس کا ایک ڈائلوگ جب دروب کہتا ہے کہ دوست تمہارے دوست کی جان خطرے میں اور وہ پودا اسے چھوڑ دیتا ہے پچپن میں ہمارے پریوائے والے بھی ہم سے کہتے ہیں کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہوتی تو یہ واقعہ مجھے اتنا پسند آئے کہ اس کے بعد میں سپر کمانڈو دروب کا فین ہو گیا اور میں نے اس کے بعد بہت ساری کامکس سے بنیا اور لگوگ اس کے بعد ہی گرینڈ ماسٹر روبو آئی تھی اور اس کے بعد چیمپین کلیر اور آخری دعاو اور چیمپین کلیر اور آخری دعاو میں آپ دیکھیں گے تو دروب کے چتر بھی تھوڑے سے الگ بننے شروع ہو گئے تھے دروب کی پینسلنگ میں اور نکھار آگیا تھا اور آخری دعاو کے بعد سیدھے ہی آواز کی تباہی آواز کی تباہی نے جو تباہی مچائی تھی وہ کسی کے سے چھپی نہیں اور ہاں تو میں بول رہا تھا کہ میں اس کامکس کو پڑھنے بیٹھ گیا اس سمیس کا آپ کور دیکھیں گے تو یہ ویجائی قدم جی کا بنایا ہوا ہے ویجائی قدم جی کا کور بھی پرتا کنگولیگ جی کی کہ ہی سیم طرح کا ہوتا تھا اور ایک دم اپنے آپ طرف اسے آ کر چھت کرتے تھا یہ سین دیکھتے مجھے بہت پسند آیا تھا جس سے میں سپرگمانڈ دروب کا فین ہو گیا ویجائی قدم جی کے اس سے پہلے سپرگمانڈ دروب کی کامکسوں میں سبی کور ویجائی قدم جی دوارہ بنائے ہوئے تھے ایک دن کی موت اور اس کے بعد کچھ کومکسوں میں ان کے کور اور دیکھنا ہوں ملتے ہیں وہ ڈیلیپ خدم جی کےotрам اور سپرگمانڈ دروب کی کامکسوں کے کور پرتاب ملیک جی نے ناغ راج اور سپرگمانڈو کامکس کے بعد جو کامکسیں آئی ہیں اس میں سپرگمانڈ دروب کے کور کامکسوں کے کور پرتاب ملیک جی نے بنانے شروع کیا یہ دیکھتے آپ اس کا کور کتنا پتہ رہا ہے ویجا قدم جی جو تلسول کومک آرٹ کومکس کے نام سے بھی جاننے جاتے ہیں اور ویجا قدم جی کے آپ جتنے بھی کور دیکھیں گے پرتی سوت کی جوالہ رومن ہتیارہ اوہوکس اوہوکس گنجا یا یہ برف کی چتہ اور یہ ویناس کے برقس آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے کہ ہنوپم جی نے ہی یہ کور بنائے پر فیکٹ طریقے سے تو دوستو اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ سماپ طور ملتے ہیں پھر کسی اور انہیں ویڈیو میں دھنے والے